حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تین صفات کا پشلی آیت میں ذکر ہوا تھا جو ان سے کہ ایک تو یہ کہ ان کو نرم دلی عطا فرمائی گئی تھی نرم دلی اور ان کے وجود میں ان کے دل میں رکت اور رحمت رکھی گئی تھی جو ان سے دوسرا یہ کہ ان کو پاکیزگی عطا فرمائی گئی تھی تیسرا یہ کہ آپ اللہ کے خوف سے بہت گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے بہت رونے والوں میں سے تھے جو ان سے اب آپ کی تین مزید صفات کا ذکر کیا گیا اس اگلی آیت میں وبرم بیوالدیہ ولم یکن جبارن اسیہ کہ ایک تو یہ کہ آپ ماں باپ کے فرمائی بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی تعات والدین کی خدمت اور والدین کا عدب یہ بہت بڑی چیز ہے اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کرنا یا والدین کی فرمائی برداری کرنا یہ بھی بہت بڑی ایک عبادت ہے یہ بھی یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہے کہ اللہ نے جو احکامات ہم پر نازل کیے اس کے اوپر عمل درامت کرنا جو ان سے تو یہ اصل چیز یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کے اندر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تمہارے رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ تو اللہ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو راضی کرنا یہ 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 بہت بڑی نیکی اور بہت بہت بزرگی کا کام جنس ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے نسائی اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے اس لیے یعنی اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو جنت ماں کے پاؤں کے پاس ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس لیے اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو اور ایک حدیث میں یہ ہے مشکات شریف کی کہ حسن حسن سلوک کرنے والی جو اولاد ہے ماں باپ کے ساتھ وہ جب بھی نظر رحمت سے اپنے ماں باپ کو دیکھے تو ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے ہر نظر کے بدلے جن سے جب بھی رحمت کی نظر سے محبت کی نظر سے عدب اور خدمت کی نظر سے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب اس لیے لکھ دیا جاتا ہے اور ویسے بھی ایک اور حدیث پاک جو اکثر میں آپ کو سناتا رہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلو دو جو اپنے ماں باپ کو اپنے بوڑے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کر ان کو راضی نہ کر پائے جو ان سے تو اس شخص کی یہ اس اس شخص کی ناک خاک آلو دو جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے بوڑے ماں باپ کو پائے اور پھر بھی وہ جنت میں نہ داخل ہو سکے جن سے یعنی ان کی خدمت ہی نہ کرے بے عدوی اور کوئی ستاخی میں چلا جائے تو اصل چیز یہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حضرت یایی علیہ السلام جن سے یہ ماں باپ کے فرما بردار بھی تھے اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے بھی تھے کیونکہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں اور اسی لئے میں نے آپ کو قرآن کی دوسری آیت جن سے یہ یہ میں نے آپ کو سنای سور ابن اسرائیل کی وَقَضَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوِ اللَّهِ يَهُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا